السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین دنیا بھر میں ایک سے ایک بھن کر خوبصورت مسجد ہیں اور ہر مسجد کا رخ قبلے کی جانب یعنی کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہوں وہ کتنی بھی پرانی مسجد ہو یا نئی تعمیر کی جاری ہو لیکن اس کا رخ یہ ہے قبلے کی جانب ہی ہوتا ہے کیونکہ اسلام دھر میں قبلے کی رخ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں مسلمان لیکن بھارت میں ایک ایسی بھی مسجد ہے جس کا رخ قبلے شریف کے طرف نہیں ہے ناظرین ہے نہ حیرت کی بات کیونکہ دنیا بھر کا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو قبلے شریف کے طرف کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب مسجد کا رخ قبلے شریف کی اور ہوتا ہے تو نماز بھی قبلے شریف کے طرف ہی مو کر کے پڑھ ہی جاتی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امیزن ورلڈ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیس انڈونیشیا ہے لیکن انڈونیشیا کے بعد بھارت میں سب سے زیادہ مسجدیں ہیں بھارت میں اس وقت مسجد بن چکی تھی جب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا یعنی چودہ سو سال پہلے بھارت میں اسلام دھرم مذہب اسلام آ چکا تھا چودہ سو سال پہلے کی چودہ سو سال پہلے جب مسلمانوں میں نماز پڑھنے کا رواج شروع ہوا اس وقت تو مسلمان لوگ قبلے قبلہ اول یعنی بیعت المقدس جسے مسجد اقصہ کے نام سے ہم جانتے ہیں پہلے شروع میں نماز یروشنم میں موجود بیعت المقدس قبلہ اول تھا اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ جاتی تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ میں حجرت کی چھے سو تئیس میں مدینہ شریف میں نماز ادا کرتے وقت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں نازل ہوا کی نماز مکہ مکرمہ کے کعبہ شریف کی اور رخ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت سے آج تک اور رہتی دنیا تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے ناظرین تو یہ معلومات یہ تو یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات تھے یعنی آپ کی موجودگی میں اس وقت بھارت میں مسجد بن چکی تھی کئی عرصے تک یعنی چھے سو دس سے چھے سو تئیس تک مسلمان مسجد اقصہ بیت المقدس کی اور رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اب ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آخر بھارت میں یہ مسجد کیسے بن گئے جبکہ اسلام دھرم بھارت میں آیا بھی نہیں ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ سمندر کے راستے آتے جاتے تھے تجارت کرنے کی غرض سے تجارت کرنے یعنی بیعہ پار کرنے کی لیے آتے جاتے رہتے تھے ایسے ہی لوگ تجارت کرنے ایسے ہی تجارت کرنے والے لوگ عرب سے بھارت آئے اور مسجد کو تعمیر کیا بتایا جاتا ہے ساتھویں صدی میں اس مسجد مسجد کو تعمیر کرنے میں چھے مہینے لگ گئے تھے یہ مسجد بارہ ستون یعنی بارہ پیلر پہ اس کی چھٹکی ہوئی اور غمبت بھی ہے مسجد کی دیواروں پہ عربی عربی میں کلامات لکھے ہیں اور نقش نگاری بھی ہے یہ مسجد بھارت کی گجرات میں گجرات میں زلہ بھاؤنگر کے گاؤں گھوگہ میں موجود ہے اس مسجد میں دو صف بنا کے نماز عدا کر سکتے ہیں ایک صف میں بارہ لوگ یعنی یعنی پیش امام کو ملا کے پچیس افراد نماز پڑھ سکتے ہیں اس مسجد کی اندر اس مسجد کو جونی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور باروالہ بھی کہا جاتا ہے باروالہ مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤں گھوگہ کے باروالہ محلے میں یہ مسجد بہت ہی کی خستہ حال میں یہ مسجد آج بھی موجود ہے اس مسجد کی دیکھ بھال تنظیم کر رہی ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور یوٹیوب چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں تاکہ بہترین اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے